السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم سامعین وناظرین آج کے درس میں ایک موضوع ہے خیر و برکت والے ایام آنے والے ہیں آفر والا مہینہ شروع ہونے والا ہے سوپر سوپر آفر والے دن آ رہے ہیں ہماری اور آپ کی کیا تیاری ہے کیا ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ آنے والے جو ایام ہیں آنے والے جو دن ہیں ان میں ہمارے لئے اللہ تبارک وطالعہ نے کیا چیزیں خیر و برکت والی رکھی ہیں سامعین کرام حرمت کا دوسرا مہینہ حرمت والے جو چار مہینے ہیں اس کا دوسرا مہینہ دلقادہ کے بعد دلحجہ کا مہینہ ہے اور دلحجہ یہ جو بارہ مہینے ہیں عربی مہینوں میں سے اس کا آخری مہینہ ہے اور ہمارے لئے یہ مہینہ یقیناً اہمیت کا حامل ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری دوسری عید جس کو عید الاضحہ کے نام سے ہم جانتے ہیں اس کی دس تاریخ کو عید الاضحہ کی ہماری نماز ہوتی ہے اللہ کے راستے میں لوگ قربانی پیش کرتے ہیں اس لئے اس مہینے کا نام بہت سارے بھائیوں کو معلوم ہوتا ہے جی یہی حرمت کا جو دوسرا مہینہ ہے اسی مہینے میں حج بیت اللہ جیسا مقدس فریضہ یعنی وہ حج جس کی ادائیگی انتہائی بابرکت ہے اللہ تبارک وطالعہ ان حجاج اکرام کی مغفرت فرماتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حج کرتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں تو بڑا ہی اہم مہینہ جو ہے وہ آنے والا ہے حجت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں صحیح بن حبان کی روایت ہے حدیث نمبر 3853 فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا یعنی العشر دلحجہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے سب سے زیادہ افضل اور بابرکت اور مبارک ایام ہیں عشر دلحجہ کے ایام یعنی دلحجہ کے شروع کے دس دن یہ بہت ہی بابرکت والے دن ہیں یہ ایسے دن ہیں بہت سارے عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے ان دس دنوں کے اندر یا اسی طریقے سے تیرہ دلحجہ تک جمع کر دیا ہے جو اور پورے سال میں آپ کو کتنی عبادتیں ایک ساتھ جمع ہوتی ہوئی نظر نہیں آئیں گی مثلا نماز روزہ حج صدقہ یہ تمام عبادتیں یہاں اکٹھا ہو رہی ہیں میرے بھائیوں دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حدیث کے اندر پوچھا گیا کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان دس دنوں میں جو عبادت کرنے کی بات ہے آپ نے کہا کہ دنیا کے بابرکت اور بہترین ایام ہیں کیا اللہ کے راستے میں لڑنا یعنی اسلامی حکومت کے ماتحت اسلامی فوج کے اندر شامل ہو کر کے اللہ کے راستے میں لڑنا اپنے جان کے قربانی پیش کرنا کیا اس سے بھی زیادہ فضیلت والے یہ دس دن ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں سوائے اس اللہ کے راستے میں لڑنے والے کے جو اللہ کے راستے میں نکلے لڑنے کے لیے اور وہ شہید ہو جائے وہ لوٹے نہیں کا اس سے زیادہ فضیلت نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ فضیلت ہی فضیلت ہے میرے بھائیو لوگ آج دنیا کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آفر رہتا ہے کہ فلا سامان کتنے سستے میں ملنے والا ہے تو لوگ دوڑ پڑتے ہیں اس تاریخ کا لوگ انتظار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کچھ پیسے ان کے بچ جائیں اور یہ سامان وہ خرید لے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو خوشکبری دے رہے ہیں یہ دس دن جو آنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر اللہ نے کہا قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی تمام مفسرین نے اجمع نقل کیا ہے کہ ان دس راتوں سے مراد دل حجہ کے ابتدائی دس دن ہیں ابتدائی دس راتیں ہیں تو میرے بھائیو میری ماں اور بہنوں بہترین موقع ہے آپ کے سامنے یہ دو دس دن آنے والے ہیں ان میں روزہ رکھیں صدق و خیرات کریں قیام اللہل یعنی رات کو بھی عبادت کر سکتے ہیں قیام اللہل کا احتمام کریں تکبیر پڑھیں اور جو بھی عبادت کی قسم ہے ان تمام عبادتوں کو بجا لانے کی کوشش کریں یہ اور بات ہے کہ جو نو دل حجہ کا خاص روزہ ہے عرفہ کا وہ تو ہے ہی اس کی فضیلت مسلم ہے بہرحال اپیل صرف آج کے درس میں یہ ہے کہ آفر والے ایام آنے والے ہیں کیا تیاری ہے تیاری کر لیں پہلے سے کمر بستہ ہو جائیں کہ ان دس دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے عبادت کریں گے ان دنوں میں سستی اور کاہلی اور غفلت کا مظاہرہ نہیں کریں گے کیونکہ اگر یہ موقع ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تو دوبارہ ایک سال کے بعد جس کی زندگی ہوگی اسے یہ موقع ملے گا سب کو یہ موقع محسر نہیں ہوگا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان ایام میں یعنی جو عشر دلہجہ آنے والا ہے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین تقبل یا رب العالمین جزاکم اللہ خیرہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ